نمسکار دوستو دوستو اتری کوریا کا ایک سن کی تانہ شاہ ان دنوں میں کافی عرصے سے چرچہ میں ہے اور کم جونگ کے نام سے یہ تانہ شاہ اس کی الگ الگ طرح کی تصویریں اس کی دہشت اس کی ایک پرکار سے پورا آتنک جو اس کے ملک میں اس کا ہے اس کو مد نظر رکھ کے بہت ساری چرچائیں وہ سامنے آئیں اس کے مد نظر اور جو چرچائیں سامنے آئیں ان کے میں کافی زیادہ ہوا کہ یہ اتنا سنکی ہے کہ کبھی کچھ بھی فیصلہ لے سکتا ہے اب یہ انہی دنوں کی بات تھی فروری کے تیسرے سبتہ کی بات تھی اس کا جنم دن تھا اور جنم دن کے افسر پر اس نے مالیوں کو سب کو حکم دیا کہ فول جو ہیں وہ سارے ملک میں بانٹے جائیں اور اس کی پوری طرف چاروں طرف بہار نظر آئے فولوں کی اور یہ سب سے بڑی بات ہو کہ راشترپتی کا جنم دن ہے کیم جونگ کا جنم دن ہے کیم جونگ دی گریٹ کا جنم دن ہے مان کا تو جنم دن کے افسر پر سارے کنٹری میں سارے دیش میں فول ہی فول دکھائی دیتے ہیں اب مالیوں نے بڑا کوشش کی لیکن وہاں کا جب موسم تھا وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ فول اس موسم میں لائے جائیں لیکن اس کا حکم جب اس کو پتا چلا کہ فول دکھائی نہیں دے رہے بہت چنندہ تھوڑے بہت فول ادھر ادھر نظر آ رہے ہیں تو اس نے پھر آوٹر دیا کہ جتنے کنٹری میں جتنے بھی مالی ہیں ان سب وہ گرفتار کر لیے گئے اور ایک بڑی سنکیاں میں مالیوں کو جیل بھی دیا گیا اس لیے کہ وہ اپنے تانہ شاہ کے لیے اس کے جنم دن کے افسر پر فولوں کی بہار جہاں وہ نہیں لا پائے مثلو سنکی تانہ شاہ سنکی ہوتا ہے کوئی بھی تانہ شاہ اس کی اپنی سنک ہوتی ہے اور اسی سلسلے میں مجھے ایک بات یاد آگئی ایک احمد ندیم قاسمی صاحب کی نظم ہے بڑی چرچد خیزان کے فول خیزان کے فول میں نور جہاں ملکہ نور جہاں ملکہ ترنم نہیں بلکہ واسطوک ملکہ نور جہاں اس نے یادیش دیا کہ فول لاؤ کہ فولوں کے بغیر ملکہ عالم شب وصل کا اعلان نہیں کر سکتی اور خیزان کا موسم فول کہاں سے لائے جائیں پدھڑ ہوتی ہے ان دنوں میں وہاں بھی اور فول لانے کا جو اور طریقہ تھا معمد اولت کا حکم ہے اس کی تعمیل کیسے نہ ہو یہ بھی بڑی ایک مسئیبت تھی بڑا چیلنگ تھا بڑی چنوٹی تھی اور اس کے بعد فول لائے گئے اسی بات پر اسی مضمون پر ان کی نظم ہے کاسمی صاحب کی خیزان کے فول اور اس میں آگے چل کر میں پوری نظم تو کیوں کہ لمبی ہے اس لیے آپ کو میں اس میں زیمت نہیں دوں گا کہ آپ کو پوری کی پوری نظم سنانے پر تل جاؤں لیکن اس کا یہ ہے کہ پہلے شروعات ایسے ہوتی ہے کہ فول لاؤ کہ فولوں کے بغیر ملکہ عالم شب وصل کا اعلان نہیں کر سکتی اور ملکہ عالم کے لبوں کی سرخی اتنی گہری ہے کہ ہر شائع پہ گمانے گل ہے تو یہ ایک پرکار سے ایک اس کی تمہید باندھی بھومی کا اور اس کے بعد جو نظم کا جو باقی حصہ ہے وہ فولوں کے بارے میں ہے اور اس کے بعد محمد اولت کے بھیجے ہوئے کارندوں نے این پت جھڑ میں بہاروں کا سما باندھیا اور وہ فول ہی فول چاروں دور نظر آئیں لیکن ملکہ عالم جب وہ دیکھنے کے لیے پہنچی ان کو بلایا گیا کہ دیکھ لیجی آپ کے حکم کی تعمیل ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ملکہ عالم حیران ہے کہ فولوں کے امباروں سے مہکار کہاں غائب ہے اور اس موقع پر دوستو جو کارندوں کا جواب تھا وہ اس کی انتم سندیش ہے اس چیز کا وہ کم جونگ پر بھی لاغو ہوتا ہے اور اس وقت کی ملکہ عالم پر بھی لاغو ہوتا تھا تو جو کارندوں نے جواب یہ دیا کہ کوڑوں کے تباتر سے جو گل کھلتے ہیں کوڑوں کی مار سے جو فول کھلتے ہیں کوڑوں کے تباتر سے جو گل کھلتے ہیں رنگ دے سکتے ہیں مہکار نہیں دے سکتے تو یہ ایک سندیش تھا کہ جب ظلم سے کوئی چیز آپ زبردستی قدرت کے ساتھ پرکرتی کے ساتھ نیچر کے ساتھ کرنا چاہیں گے تو اس کی پریناتی اس کا پرینام اور اس کی نتائج کبھی بھی اسی ڈھنگ سے نہیں ملیں گے آپ کو ایک موسم کا شاپ اور دوسرے کارندوں پر جو کوڑے برسے ان کا شاپ آپ کو سہنا پڑے گا تو یہ اس پرکار کی ایک نظم تھی جس کا ذکر کم جونگ کے اور اسی فروری کے تیسرے ہفتے کی حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو مترو تانہ شاہ تانہ شاہ ہوتا ہے اور سن کی پن اس کی پہلی خوبی ہوتی ہے شکریہ